السلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک ہے سپائرومائٹ ٹیبلٹ کے بارے میں اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اور کن کن وجوہات میں اس کا استعمال کی جاتی ہے تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں تاکہ آپ کو فل نالج مل سکے اور آخر میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کون کون سے ہوتے ہیں اور بہت ضروری سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھا کریں تاکہ آپ کو اس ٹیبلٹ کے بارے میں فل آپ کو معلومات مل سکے اچھا تو دوستو اس میں جو فارمیولا شامل کیا گیا ہے وہ ہے سپیرونولیکٹون یہ 20 میلی گرام اور 40 میلی گرام میں آتی ہیں اور اس کو بنانے والی کپنی کا نام ہے سرل فارماسوٹیکلز جو کہ پاکستان کی تمام ملٹینیشنل کپنیز میں اس کا نام بھی ریجسٹر ہیں ابھی اس کے استعمال کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کن کن وجوہات میں سپائرومائٹ ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اچھا سپائرومائٹ ٹیبلٹ آپ ایڈیما کی کنڈیشن میں استعمال کر سکتے ہیں مطلب آپ کے جسم میں جو پانی جمع ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر آپ کے گردے میں جو پانی پڑ سکتا ہے آپ کے پیپڑوں میں جو پانی پڑتا ہے آپ کے گھٹنوں میں جو پانی پڑتا ہے کسی بھی صورت میں آپ کی باڑی میں پانی کا پڑ جانا اسی صورت کو ہم کہتے ہیں ایڈیما سپائرومائٹ ٹیبلٹ آپ ایڈیما کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں سپائرومائٹ ٹیبلٹ آپ ہائپر ٹینشن کی صورت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کا ہائی بلٹ پریشر ہے تو پھر بھی آپ سپائرومائٹ ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں سپائرومائٹ ٹیبلٹ آپ ہاتھوں اور پاؤں کی سوزش میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کے ہاتھ اور پاؤں میں سوزش آ چکی ہے یا پھر وہ سن ہو جاتے ہیں تو اس صورتحال میں بھی آپ سپائرومائٹ ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اچھا سپائرومائٹ ٹیبلٹ آپ کنجسٹیو ہارٹ فیلر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں مطلب آپ کے دل میں جو مسلز ہیں پٹے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں یا پھر ان میں سختی آنا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ پوری طریقے سے ریلیکس نہیں کر پاتے جس کے نتیجے میں آپ کا جو دل ہیں وہ پروپر طریقے سے آپ کے باڑی کو خون نہیں پہنچاتا تو اس صورتحال میں بھی آپ سپائرومائٹ ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں سپائرومائٹ ٹیبلٹ آپ اس صورتحال میں بھی استعمال کرتے ہیں جب آپ کے باڑی میں ایسے مادے ہوتے ہیں جو آپ کی باڑی کے اندر کیمیکل رییکشن کو کنٹرول کرتے ہیں اگر ان میں کوئی انبیلسنگ ہو جائے تو اس صورتحال میں بھی آپ سپائرومائٹ ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسے افراد جن کے باڑی پر ایسی جگہ پر بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں جن جگہ پر عام طور پر بال نہیں ہوتے مثال کے طور پر ایسی خواتین جن کی موچے ہوتی ہیں سیم اسی طرح خواتین کے چسٹ پر بھی بال ہوتے ہیں تو اس صورتحال کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ سپائرومائٹ ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں سپائرومائٹ ٹیبلٹ آپ گردوں کے فنکشن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے گردوں کے اوپر جو دو گلینڈ پڑے ہوتے ہیں جو یہ الڈرسٹرون پیدا کرتے ہیں اگر یہ گلینڈ الڈرسٹرون کی پیداوار کو زیادہ کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں جو پوٹاشیوم کا لیول ہے بہت کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے باڑی میں کمزوری پیدا شروع ہو جاتی ہے تو اس صورتحال میں بھی آپ سپائرومائٹ ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں سپائرومائٹ ٹیبلٹ آپ پٹوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ ایک شخص کے پٹوں میں اچانک سے سکڑاؤ آ جائے یا پھر ان میں کچھاؤ پڑنا شروع ہو جائے تو پھر ان کنڈیشن میں بھی آپ سپائرومائٹ ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسے افراد جن کو پشاب کی کمی اور مسانہ پوری طریقے سے خالی نہیں ہوتا یا پشاب میں رکاوٹ ہو جاتی ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی آپ سپائرومائٹ ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسے افراد جن کی کوپڑی کا پریشر زیادہ ہوتا ہے تو پھر بھی آپ سپائرومائٹ ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ پریشر کیوں زیادہ ہو جاتا ہے مطلب آپ کو کوئی انجری لگی ہے یا آپ کے دماغ میں کوئی چھوٹ لگی ہے یا اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور میڈیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے آپ کی کوپڑی کا پریشر زیادہ ہو سکتا ہے تو اس صورتحال میں بھی آپ سپائرومائٹ ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سپائرومائٹ ٹیبلٹ آپ مرگی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ فائلج میں بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اچھا تو دوستو ابھی آتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کون کون سے ہوتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس سے پہلے میں آپ کو ضروری بات بتاتا چلوں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس سے پہلے ایک مرتبہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ لیں کیونکہ اس کے کانے کا طریقہ کار اور اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے ورنہ مندرہ جزیل سائیڈ ایفیکٹس آپ کو ضرور پڑ سکتے ہیں ایسے افراد جو مرد حضرات ہیں وہ اگر سپائرومائٹ ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو نامردگی ہو سکتی ہے آپ کے شہوت میں کمی ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ وہ خواتین جو اس ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے بریسٹ کا سائز جو ہیں وہ بڑا یا چوٹا ہو سکتا ہے مطلب ایک بریسٹ بڑا اور ایک بریسٹ چوٹا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے خون میں جو وائٹ سیلز ہیں اس کی کمی ہو سکتی ہیں اس کے استعمال سے آپ کے میدے کو الثر ہو سکتی ہیں یعنی کہ آپ کے میدے میں زخم ہو سکتی ہیں اس کے استعمال سے آپ کے نیند میں کمی آ سکتی ہیں آپ کو چکر آ سکتے ہیں آپ کو ڈائریا بھی ہو سکتی ہیں آپ کے سر میں درد بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے سکن پر ریڈ ریشز بھی ہو سکتے ہیں اس کے استعمال کے آپ کو جو سننے کی صلاحیت ہے وہ بھی اس سے کمزور پڑ سکتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پشاب میں جو رکاوٹ ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں اور آپ کو بیچینی بھی ہو سکتی ہیں تو یہ تھی سپائرومائٹ ٹیبلٹ کے کچھ اہم کنڈیشنز جو میں نے آپ کے ساتھ پوری اس ویڈیو میں میں نے شیئر کی ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں شکریہ موسیقی